168 میں ہول کرانتی دیوست کارٹیکن پرکھن کی چاندی چوک پر بھاوے کارکرم آیوجت کر شکاری پارا ویدھان صبح کے جھامومو ویدھائک نلین سورین زلہ پرشد عجیز جویس بسرا جھامومو کی اندرے سمیتی صدس یالوک سورین ویدھائک پردنیدی جان سورین و جھامومو کے پدادکاری اور کارکرتاؤں کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑنے والے عمر شہید آدیواسیوں کی شوارگات اور بلدان کو یاد کیا ایوام سیدھو کانوں کی پرتیما پر مالیٹ پڑھ کر چاند بھہرہو فورو جھانو ایوام جھارکن کے سنید ویرو کو یاد کر شت شت نمن کرتی ہوئے پوش پوش شردھان جلی ارپت کی پھول کرانتی دیوست پر آیوجت اس کارکرم میں پرکھن کے لگ بھگ 140 گاؤں کے ایک پردھان شامل ہوئے موقع پر ویدھائک ٹری سورین زلا پرشت ویدھائک پرتنی دی یوانیتا اور کارکرتاؤں دوارہ محلہ پردھان کو ساریو اور پورش پردھان کو دھوتی سے سممانک کیا گیا آفسر پر اس کھانے ویدھائک نلین سورین نے کارکرم میں اپست سبھی کو سمبورت کرتے ہوئے ویر شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے کہا اس موقع پر سیدھو کانو نے نعرہ دیا تھا کرو یا مرو انگریزوں ہماری مارٹی چھوڑو اسی دن کو بہجن آندولن میں ہوتی پس کہا جاتا ہے سیدھو کانو چاندھہ رف پھولو جھانو آدھی شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے انگریزی حکومت کے خلاف ویدھرو کے پرتیق کے طور پر ہول دیوس منایا جاتا ہے ان کے بلدان کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا انہوں نے ہمارے عدکار کے لیے لڑائی لڑی موقع پر اپس نے زلہ پرشد عدیت سہجہ موہ نیتری جو اس بسرہ نے ویر شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے پریویش اور سنگتنات مضبوطی کا ادھارن سبوں کے سمکش رکھا کہا کہ کس پرکار انہوں نے جھوٹھو کر جھارکھن کے سنتھال پرگنا میں انگریزوں کے خلاف ددرو کا جھنڈا بلند کر دیا تھا شمتی بسرہ نے شہیدوں کے ویر گاتھا کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ آدھیواسی نائک سدھو کانو چاندہرہ اور پکلو جھانوں کے ساتھ سیکڑو ویروں نے تیر دھرش اور انہ پارمپری خطیاروں سے ہی انگریزی سینہ کی بندگوں کا مقابلہ کیا تھا کہ اندری سمیتی سدھے سے آلوک سورے نے ویر شہید مہانائکوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ہول ہوا ہمارے ادھکاروں کے لیے ہول ہوا ہماری پہچان کے لیے ہول ہوا ہمارے حق کے لیے ہمارے جل جنگل زمین کی سرکشہ کے لیے سنتھال پرگناہ ٹینڈنسی اور ایس پی ٹی ایک جیسے کانون کے لیے اب ہمارا دائیت فیہ کہ ہم سبھی مل کر ہول کے سو دیش کو برکر آ رکھیں بدائیت پردمندی جان سورے نے ہمار شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں شت شت نمن کیا کارکرم کا من سنچالن پرکھن جھامو مو سچیف سیمن ٹوڑو دوارہ کی آ گیا کارکرم میں پرکھن اپاد دھیج سناول انساری کوشا دھیج گوری شنکر بھگت جھامو کے پرکھن میڈیا بربھاری کلیم انساری جھامو مو کے ورشت کارکرتہ ٹینکو لہا سکیل انشاری ہمنت بھگت جیلال بھگت اکسر انساری ماؤدین انساری سنتوسین رجاک انساری انتیاز انساری ملے موڈی روشت نورموں کے ساتھ سیکروں مہلا پرشت کارکرتہ اوپس تیت رہے پاٹیگون سے مکیش کمار داس کے ریپورٹ تو سیکر крут پر کردی گوھٹ تو بھگت جیلال بھگت جخت玩 ہے تو سیکر دوٹ سکśniej ڈجاز نورم stratی pür Review سیکر دوبار کے ترینی dio تو سیکر آپ کل Join arisko سے بھگت کے ریا uğrajہIGN در دوٹ سب shooter محل سیکر بنسان ouaisر ڈجامское ما زوجین سن کو ہو رنا کوئی جو نے نی آدھی واتی مول واتی جنگ جو کو ہر کسی صحیح دار جی سیدر کنو چان بھائرو چلو جانو کوئی کنو اور انہوں نے چون سے تینہ دین رے ان کو اوکا جنوم جے جا کان بلیٹ پرسند رے گھمنار بھی آتو دیویٹ جی کوئی مینکر جے ان کو دکھوکموں کے پر نیام کی دا جی چکا کے اور مجھے کو سنگر دیتا ہے اور انہوں نے یہ جاہر ایڈا اور سوال تو ان کو دکھوکموں کے پر لکھوکموں کے پر دکھوکموں کے پر دکھوکموں کے پر اور انہوں نے چیزے ایڈا نوگو چان بھائرو دو بھی دین یہی جاہر دین اکتا تھا ایک سو ارسکوان جو بچھول لہارت ہے سکوان کماک نوکتے کو گو کے پر جی ابو انہوں نے انگریز سرسن تینک نا انگریز کو آغایت تینک نا اور انہوں نے انگریز کو راج دے رہے ان کو آئی مارکا بنیانکو سنچا نا اور انہوں نے انہوں نے سونساک بھنا کو پھیکنا ان کو سنگے دے ان کو آخواد ہی کر دے انہوں نے ان کو سو سنچا نا انہوں نے انا ک chia دےII کچھول اللہ مجھے رہے ہیں جو چکر میں کہ میں نے دانسانس میں سے رہتے ہیں یہاں دانسان کرنا سینجھ آخر آتھا طرح ہمارے ہیں کسی حدیث جسر وقت ملتے ہیں ان اب وہ ہمارے ہیں اور اس کو یہ پیدے ہیں اس کو نتم پیش کرنا اس کو بھی ہمارے ہیں مجھے کرنا ملکبھل ایک سو اڑسٹھ بچھو لہار یا دین اب وہاں حدیث جو گرے اب وہاں چہرہ رہاں نقشہ انہوں نے دیسے ایک سو اڑسٹھ دین لہار ایک سو اڑسٹھ کی سان کے پہلے کی ستھی کیا تھی اُس دین کو آپ اپنے چہرے پر چھاپ لگا یہ کہ وہ لوگ کام تھے جس کے شریل میں کپڑے نہیں ایک دنگڑا ماتر کپڑا رہا تھا ایک کپڑا مرگوں کو ایک کپڑا مہیلاؤں کو ایک دھوتی اور اُسی کو لپے کے ہوئے اُس دین کے لوگ کس طرح تھے کسے تھے نہ پڑھائے لکھائے نہ موبائل تھا نہ ریڈیو تھا نہ کسی کا کوئی گانی بھوڑا سڑا کچھ نہیں تھا اُس سمائی کے لوگ اُن جو پہلن ہوت چیلکا کو پہنکنا اور اُن کو اُنڈ میں چکا کے انہاں رنگاؤ اور چکا کے انہاں ادھری آپ لوگ سب محسوس گاری بھیج کر لوگوں کو ہم لوگ جمع کرتے ہیں چلو آج آو آج گرو جے آ رہے ہیں آج موکیا منتری آ رہے ہیں آج پردھان منتری آ رہے ہیں لیکن آج ہم اُس دین کو محسوس کو نہیں سمجھتے ہیں اُس سمائے انگریجوں کو بھیلو جمعے انگریج کو انگریج کو کہتا ہے انگریج شاہسان کہتا ہے انگریج جو بابو نیار دیئے لیکن کو آدھو دو ہم لوگ نے کہی میں نیار دیئے لیکن کو آ مہانایا کوئی سیدھو کانو چام بھیراؤ پھولا جانو نیا حول ہوئی انتے تہین دو نیا ستھال پر گنا بر نیام کدا نیا حول ہوئی انتے ابو ستھال پر گنا تیننسی ایک بیناؤنا مونین آکستر کائی کانون جو بیناؤنا ابو حکر نیا حول ہوئی انتے ستیول ایریہ بیناؤنا ابو لگی نونین کو ہول لگی ایتا کانون بیناؤنا ابو سمرتھن رہ نونین کو ابو آتورین مہنجی کو وہ ہوتے تے ابو آدھکار بنیام کدا یہ حول ہوئی انتے ابو اجل جنگل جمین سرکشت ملا انی حول ہوئی انتے ایک سو ایر اٹھارہ سو پچپن فن ایک سو ایتا لیس بچوار باد جھارکن راجبن نیام کدا لہا ہو کٹی مٹک لڑھائی ہوئی انتے اگریج ساسن مرود رہے مہن تھا اٹھارہ سو پچپن جس سیدھا کانون چان بھے رہو اگوائی رجو بھول ہوئی انتے نیدو جو تن مارانگ جو لڑھائی تاہی کنا اٹھارہ مارانگ بھول تاہی کنا کرانتی تاہی کنا آنگولن تاہی کنا نوڑن کو مہا جن گروہ درہے جھارکن نوڑن انگریج ساسن گروہ درہے مارانگ لڑھائی تاہی کنا آنگولن تاہی کنا سنیدو ایک این بھارت دیسوں دو بانگ بلکہ گوٹتا ویسور ان بھول کو بڑھائی کتا اللہ ٹو لٹو رائٹر کو چاہے کار مارکس ہوئی چانس ساروین ہوئی جتا کو آکوا کتاب رہے انگیو کو اولا کتا ناڈ سمند رہے آتہی ہی نو بیٹن سیکھ بونیا ما سچے لکا انگیائی کھلاپ میٹ جو پھوئی ہوئی تا بھنا مجھے نہ لگی دو جروری کہا ہے ابو بھینو ابون جاگرو بھینو ابون ابو بھینو ابو سکھا تک ہوئیو تو بیگن بٹایا داریا ابو ادھکار چی کنا سرکار سکتے ابو چی کن یام دا اور اونا چی لکا رکھے کے دن دو حیر تین لو یہ مہا جنی پتھا تو بنو ہا اتو انہا بتوالتے ہیں کنجی پتی بنانے ہیڈو کنا کو اکوہ نالچ کارونتے ہیں ابو جل جنگل جمین ہتاو لگی ابو کوئی لابو کھنیج ہتاو لگی اتو نیا بھولتے ہیں سبب بن نیامدہ نیا سید بن نیامدہ چی لکا ابو حق ابو جل جنگل جمین ابو کھنیج سمپتہ چی لکا بنچاو کتے بندہ ہوئے اور ابو جا راج کنا جا گرام پردھان ہوتے تو جو نیام کرابو وہاں موشتہ اگر تہین اور ابو چی لکا وکاس ہوئی یہ پھٹو تکی روڑک تکی مجھد دا دھنے واد جاہیل دمدان نرمان کا بھروزا لالسٹی ٹی ایمٹی بارز ہر نرمان کیلئے اپیو لالسٹی ٹی ایمٹی بارز رشتہ مجبوتی کا